نمشکار آپ کیتھل بیگ نیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں عجی فیلحال کیتھل کے بالو گاؤں میں ہم موجود ہیں اور اپنی ساماجک ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے گاؤں بالو سے فیلحال تین ٹریکٹروں کا جتھا بارڈ پر بھاویت ایریاز میں جا رہا ہے اور اپنے ساتھ کیا کیا سامان لے کے جا رہا ہے وہ تمام جانکاریاں تو دیں گے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی بات ہے کہ اپنے ساتھ گاؤں بالو سوکھے راحت کی جو سامگری ہے وہ لے کر جا ر رہا ہے جس میں گے ہوں ہے آٹا ہے پیاج ہے آلو ہے اور اس طرح کی انیا سامگری بھی ہے یعنی کی بارڈ پر بھاویت ایریاز میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ چیزیں انہیں مہیا کروانے کے لیے آج گاؤں بالو سے جتھا نکلا ہاں پورے کے پورے جتھے کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان تین ٹریکٹروں کے مادیم سے جو بھی راحت کی سامگری یا جو جو ضرورت کا سامان ہے ان بارڈ پر بھاویت ایریاز میں ویتریت کرے گا اور یہ جو کی میں انہوں نے کیوں اٹھایا ہے یہ انہی کے بھی چل کر جانتے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ساماجک تانے بانے بھائی چارے یا ساماجک سوہارت کو بنائے رکھنے کے لیے اس طرح کی پہل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو یہ بھائی چارہ ہے یہ قائم رہے گا تب ہی جا کر آگے کی جو جیون شیلی ہے لوگوں کی وہ سروائیول ٹھیک ہو پائے گا فیلہ لوگوں کے بھی چل کر جانتے ہیں نمشکار جی کیا کیا رہا ساماجکری پہلے تو بتائیے اور کہاں کہاں پلے کر جائیں گے سر ساماجکری ہے یہاں تقریباً تین سو من کنک ہے جو ابھی وہاں سکھے سمانے کی ضرورت ہے اس میں سر دس کٹے چننی کے ہیں اور بیس کٹے سر پیاج اور آلو کے ہیں وہاں ہم پنجاب کی طرف روانہ ہو رہے ہیں سر ابھی کھنوری ایریے میں تو یہ یوجنا کس طرح سے بنی آپ کی سب سے پہلے تو یوجنا یہ اس لیے بنی سر جیسے ہم یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ دیکھتے ہیں آپ کے مادم سے اور پترکار ساتھیوں کے مادم سے تو لوگوں کو پریڑنا ملتی ہے ہم بھی آپ کو بلانے کا مقصد ہمارا بھی یہی ہے کہ جیسے ہمیں دوسروں کو دیکھ کے پریڑنا ملی یہ ایک تاریف کے لیے نہیں آپ بلائے ہو تو ہم نے آپ بلائے ہو صرف جیسے ہمیں سندیش ملا اور ہمیں بھی یہ لگا کہ ہم کچھ کریں ویسے ہی کوئی جیسے آپ کے درسک ساتھی دیکھ رہے ہیں انہیں بھی یہ پریڑنا ملے کہ ہم بھی کسی پنجاب میں بار پیڑیت کو آمراسن پہنچا سکیں اور اس سے میسیج جائے گا کہ دوسرے گاؤں بھی اس سے پریڑنا لے کے دوسری شروعات کریں گے کیا سوچنا ملی ہے ان بار پر بھاویت ایریا میں آپ کو کس کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت لگ رہی ہے بھی سر میں نے ابھی پنجاب میں کھنور ایریا میں جو میرے ساتھی ہیں ایک سروش میں نے ان سے بات کی تھی تو ابھی ضرورت وہاں جیسے پہلے بنا ہوا کھانا تو وہاں پہنچ جاتا تھا ابھی سکھے سمان کی جیسے گہوں ہے چاول ہے یا جیسے یہ آلو پیاز ہے ان کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم پہلا جتھا ہمارا نکل رہا ہے سر دوسرے ہم وہاں جا کے دور ٹو دور یا جیسے گردوار صاحب میں بھی دیکھے آئیں گے تو ان سے پروبلم پوچھ کے آئیں گے نیکسٹ میں اگر توڑی کی اور دوسرا سکھے سمان کی ضرورت ہوئی تو آ کے گاؤں کو بتائیں گے اور گاؤں پھر ہی کٹھا ہوگا اور اس کے لئے سماغری پھر دوبارہ بیجے گا صحیح بات ہے کچھ اور گرامنوں سے بھی بات کرتے ہیں نمشکار نمشکار دی یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ گاؤں بارو کو بھی اس ناتے آگے آنا چاہیے آگے آنے کی بات تو ایسی ہے جو وہاں لے دکھت ہے یہ نہیں گاؤس کی بھی دکھت ہے ناج کی بھی دکھت ہے پسوانیں بھی دکھت ہے آدمی کو بھی دکھت ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہمارا بھی لے کچھ فرض بڑھتا ہے بھی ہم ان کی لے کچھ مدد کریں اور یہ پریڑنا لے اور کو بھی لینے چاہیے انکل جی نمشکار کیا نام ہے اپنا بتائیے ایک تو جو ساماجک تانہ بانا بھائی چارہ ہے ایک طرح کیسے پچانوہ کے دوران جو بارڈ آئی تھی اسی طرح کا درشے ہم ان ایریاز میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کو سیعیو کرنا چاہیے پچانوہ کی بارڈ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے ایک دوسرے بھائی چارہ بنانے رکھنے کے لیے اور سب کی مدد کرنے کے لیے اس میں جو پارڈ پرباویت ہوتا ہے اسی کو پتا تلتا ہے کھانا پینے کا کیسے ان کا پریوگ ہوتا ہے اور کیسے ان کو تکلیف سہین کرنی پڑتی ہے اسی کو ہم دیکھتے ہوئے سب کے لیے اور سب گاؤں والیوں سے اپنا بھائی چلا لیا ہے ہم سب ہی بارڈ پریتوں کے لیے کچھ سہیتہ بھیجیں نمسکار انکل جی جنگیر سنگی یہ بتائیے جی سہیوگ دینا ہی کافی ہے یا وہاں پہ کچھ اور بھی آپ سہیتہ کرنے کے اچھک ہیں ہم سب پرارڈ کی سہیتہ کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں کسی بھی جنگیر پڑھا ہے اسی دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے وہاں دیکھت ہے تو اس کے بعد نیکس ٹیپ لیں گے نمسکار جی کچھ اور لوگوں سے بات کریں نمسکار انکل جی نمسکار بھائی سبح در میزر اندر سنگ چانو میں کی بارڈ بھی آپ نے دیکھی ہوگی اس دوران کا حال اور ابھی کا حال کیا آنتر دیکھ رہے ہیں دونوں میں آروں مطلب اس ٹیپ ہم نے دیکھا تھا کہ آٹا نہیں تھا لوگوں میں پاس کھانا بڑھانے کے لیے تو چکی اوہاری ٹیکٹر پر رکھیا اس کو پورا گاہوں کے لیے اس چکی سے آٹا پیسیا اور سب کو دھوڑا دھوڑا پانچ پانچ کلو دیا تب جا کر کے کام چلیا تھا تو اسی کے مدے نظر دیکھتے ہو جیسے مہارے کو تکلیف ہوئی تھی آج ان کو بھی تکلیف ہے سب سے بڑا نر سیوہ ہی نارائین سیوہ ہے مطلب نر کی مدد کرو دکھ کے سمیں سب سے بڑا کام یہی ہے تو اب یہ ہمارا پہلا جتھا باڑو خواب کی طرف سے جا رہے ہے اور جیسے ہی ان کو اور کسی چیز کی جورت ہوگی تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار رہیں گے کیا کیا دے رہے ہیں پہلے جتھے میں آپ پہلے جتھے میں تین سو من کنکے اور دس کٹے آلو دس کٹے پیاج اور تین کٹا چننی کا یہ دس کٹا چننی کا یہ دے رہے ہیں ہم اس کو شکریہ کچھ اور ساتھی ہیں جو اس ناتے اپنی بات رکھنا چاہتے ہوں کوئی یوہ ساتھی کچھ بھائی چارے کا سندیش آپ کے مادیم سے ہو کوئی اور ساتھی ہو چلیے تو آپ یہ گراؤنڈ ریپورٹ گاؤں بالو سے دیکھ رہے تھے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ نر سیوہ ہی نارائین سیوہ ہے بارٹ پر بھاویت ایریا میں جو دکھ کی گھڑی ان یوہوں پر ان لوگوں پر بیٹ رہی ہے اسی کا درد محسوس کرتے ہوئے گاؤں بالو کے لوگوں نے یہ زہمت اٹھائی ہے کہ وہ بھی جائیں گے سہیوگ کریں گے اور جیسا سہیوگ ان سے بنے گا اس سہیوگ کے لیے تطپر رہیں گے فیلحال گاؤں بالو سے میں ایجا کیمرہ سہیوگی ایجا کمار کے ساتھ موسیقی موسیقی